بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شباز شریف صاحب کو زمانت ہونے پہ اور دوسری موشی کی بات ہے کہ میری بات پوری ہوگی میں نے کہا تھا کہ شباز شریف صاحب قسمت کے دنی ہے اور میں نے ایک اور بھی کوئی دکشن کی ہوئی ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے میاں صاحب کو علاج کی ضرورت ہے تو میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق وہ بھی اپنے علاج کے لیے جلدی باہر تشریف لے جائیں گے باقی جو کوڑ کے فیصلی ہوتے ہیں ان پر ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اور باقی جتنے مو اتنی باتیں اگر کر رہے ہیں تو میں دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں شباز شریف صاحب کو اور دوبارہ بھی کہتا ہوں شباز شریف صاحب کس پر کے دنی ہے یہ دیکھیں میں تو نہیں کہتا لیکن جس انداز سے آوازیں اٹھتی ہیں پی ٹی آئی سے اٹھتی ہیں یا شیخ شریف صاحب کچھ بولتے ہیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے ڈیل کی وہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا میں نام نہیں لینا چاہتا بہرل میں سمجھتا ہم جب کوڑ کے فیصلے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں برحال اس کو اسی انداز سے اسی سپیرٹ سے ماننا چاہیے اور ہر چیز کو ڈیل کا حصہ بنانے سے گریز کرنا چاہیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کی زمانت ہوگی وہ ملزم ہیں مجرم نہیں ہیں میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ شباز شریف صاحب کے خلاف ایلیگیشنز ہیں وہ بھی ان کی کوڈ رائل کے تھوڈ مجرم نہیں بنے لہٰذا ان کو پی ای سی سے نہیں اٹھایا جا سکتا اور میری کنسسٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے آج بھی یہ کہہ رہا ہوں اور میں بھی دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ for god's sake do not touch those settled issues جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی گورنمنٹ کے لیے تکلیف دے ہوں گے اور خدا نہ کرے اگر لڑائی جگڑا شروع ہو جاتا ہے ہٹایا جاتا ہے اور سینٹ یا قومی سیملی نہیں چلتی تو پھر ہم خود اس ڈیموکریٹر سسٹم کو یعنی کہ ڈیموکریٹر سسٹم کی لائف کام کرنے کی ہر وہ کوشش کر رہے ہیں یا جانے میں یا انجانے میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو سیٹل چیزیں ہیں ان کو نہ چھڑے میری ایڈوائیز ہوگی پی ٹی کو ان دی انٹریسٹ آف دی دیموکریٹر سسٹم باقیت شروع ہے